چودہ اور پندرہ اکتوبر دو ہزار تئیس کی درمیانی شب میں سورج گرہن لگے گا یہ سورج گرہن پاکستان کی سیاست اور معاشی حالات پہ کیا اثرات لے کے آئے گا یہ سب کو جانے گا حکیم بابر صاحب سے سر اسلام علیکم کیا دیکھ رہے ہیں جی سورج گرہن جو آ رہا ہے دو ہزار تئیس کا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر لے کے آئے گا سر جی سورج گرہن یا سر صاحب جب بھی دنیا میں لگتا ہے جن ممالک میں دیکھا جاتے ہیں پہلے نمبر پہ تو وہ متاثر زیادہ ہوتے ہیں اور گرہن لگنا چاہے سورج کو گرہن لگے چاند کو گرہن لگے یہ صاف نہیں سمجھا جاتا یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی حالات خراب ہوں اتاو چڑھا ہوا ہے کیونکہ تریغواہ ہے کہ یہ جب بھی لگے ہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی آفت ضرور آئی اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ظاہرے وہ کیونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں تو گرہن لگے گا تو اس کے اثرات زمین پر آتے ہیں تو اس سے حکمتیں بھی متاثر ہوتی ہیں موسم بھی بدلتے ہیں اور انسانوں کے پر بھی اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں لیکن یہ جو سورج گرہن ہے یہ آرہا ہے نظر میکسیکو میں سینٹرل امریکہ میں اور کینڈا میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی آفات ادھر اور بد اثرات ادھر ضرور آئیں گے اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ چودہ اکتوبر کو آ رہا ہے کوئی علم العداد میں چودہ اکتوبر جو ہے وہ کہہ رو لکھتا ہے کہ یہ سمندری آفات کی انعامت ہے سنامی سمندر کے نیچے زلزلے سمندری ٹفات یہ اس کی نشانمی ہے جس کے یہ جہاں جہاں آئے گا ادھر کیونکہ اکتوبر کی چودہ ہے توم چودہوں کو دیکھیں اب چونکہ یہ رات آٹھ بجی آ رہا ہے تو میں نے آپ کو فیلے بھی بڑی ویڈیو ریکار کر رہے کیونکہ آٹھ آ رہا ہے آٹھ آٹھ بچ کے یہ اوپر سے چودہ ہیں اوپر سے آٹھ ہیں تو یہ ان لاکھوں میں اس کے زیادہ سرات آئیں گے جہاں یہ نظر آئے گا اچھا یہ جو دورانیاں اس کا تو اس دورانیاں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اس کے کیا سرات آئے گی خرابی خرابی نظر آئے گی پہلے یہ ہے کہ فرض کریں کہ الیکشن ٹیم سے نہیں ہوئے الیکشن اور آگے چلے گئے اچھا یہ سورج گرین کیا سرات بعد اس رات ہے نا الیکشن آگے چلے گئے اور جو ہماری جو پارٹیاں الیکشن میں جنہوں نے حصہ لین ہے وہ مقدموں میں گرفتار ہوگئے طرح طرح کی آفتوں میں مقتلا ہوگئے یعنی کہ کسی کے ویم و غبان میں پہلے بھی نہیں تھا انتی اوپر کیس کو لیں گی اب کھل گئے نا اب یہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہے آئے نا اثرات ادھر اسی طرح سورج گرین کے جو اثرات بد اثرات ہیں ان سے اکمت اپوزیشن سارے متاثر ہوں گے آپ کے مطابق یہ جو سورج گرین ہے پھر تو یہ بڑی خراب حالات لے کے آ رہا ہے سیاست داروں گی جب بھی لفت ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے تو جو یہ معاشری معاملات ہیں کاروباری معاملات اس میں کن لوگوں کو زیادہ نقصان آپ دے جو لوگ ڈالر سٹاک کرتے ہیں جو لوگ سونا لے کے گھر میں رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس سال جو آخری سورج گرین آ رہا ہے یہ ہفتے والے دن آ رہا ہے ہم ہفتہ بھی دیکھیں گے ہفتے کے داد آٹھ ہیں اور وہ آٹھ بجے لگ رہے ہیں ہم دو آٹھ دیکھ رہے ہیں اوپر سے پھر چودہ تریف کو آ رہا ہے تو اس کے جو بھی سرات ہوں گے وہ یہیں ہوں گے مالی پریشانی ذہنی پریشانی آپ بڑا کاروبار شنو کریں گے تو اس میں نقصان ہوگی چھوٹے چھوٹے نقصان میں کیوں گے یہ نیاز ہے چھوٹے چھوٹے کاروبار اس میں مطلب ہے کہ سورج گرین کے لگنے کے بعد وہ ڈالر کی کوئی لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں ابھی لوگوں نے ایسی کی ڈالر لے کر رکھے کہ بہت اوپر جائے گا چار سو تک چلا جائے گا اب کیا لگ ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہے ہیں چھوٹے پچیس ہزار پی آپ پچھلے پندرہ بیس دن میں نیچے آ چکے دو لاکھ انتیس سے دو لاکھ چار پی آ چکے اور اب یہ مزید بھی آئے گا اب مزید ہی نیچے آ چکے اس کا مطلب ہے جو لوگ اس کاروبار میں وہ محتاط ہو جائیں وہ محتاط ہو جائیں وہ جا کے آپ اکی دسمبر کے بعد فلیداری کر سکے اکی نومبر کے بعد اکیس نومبر دو ہزار برج بدل جائے گا برج بدل جائے گا وہ نئے برج میں جا کر ادھاری کریں اچھا اس کے بعد کریں تو پھر یہ بہتر ہے پاکستان پاکستان اچھا آپ کیونکہ اکثر جو ہے وہ وظائف بھی بتاتے ہیں تو سورج گرہن کو سمجھا جاتا ہے جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اس سے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسانی زندگی پر کوئی مشورد اثرات نہیں دیکھا تھے تو اس کے لئے کوئی وظائفہ ایسا وہ لوگ کر لیں سب سے آسان وظائفہ یہ ہے کیونکہ اگر ہم قرآنی آیات بتائیں تو اکثر لوگ یہ پڑھتی نہیں ایسا وظائفہ کہ آپ صرف قصص سے توبہ استغفراللہ ہی پڑھ استغفراللہ توبہ استغفراللہ توبہ استغفراللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں سے بھی یہ کہا کہ آپ توبہ استغفار کریں اللہ نبی تو گناہ نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کا حکم نبیوں کو اللہ نے یہی کہا کہ آپ توبہ استغفار کریں تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ ہر بندہ پڑھ سکتا سارا جس حالت میں اسی حالت میں پڑھ سکتا آپ صبح دوپیر شام پڑھ سکتا کئی لوگ اپنی زندگی میں یہ وظیفے کے طور پر ڈل نہیں پڑھتے ہیں توبہ استغفراللہ یہ ایک پوری تصویح ہے تو جو ابھی سورج گرہم کے اثرات اب سورج گرہم کے اثرات یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں تو پھر ہی پڑھیں تو اللہ کہو کیوں میں سورج گرہم کے اثرات وہ بھی زائل ہوں گے زائل ہوں گی دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر ہے دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے سام کو رجق دینا ہے تو پھر ہم نمازیں نہ پڑھیں روزانہ رکھیں ابھی عبادت ہی نہ ترے کیونکہ اللہ تعالیٰ رجق دے گا لیکن اللہ کہاں نہیں تو مجھ سے مانگو میں تمہیں اور دوں گا تم مجھ سے مانگو میں اور دوں گا